بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھیں ایمپلائیز ٹی وی آج کی چار پانچ بڑی خبریں اور نوٹفکیشن میرے ساتھ رہیے گا آپ سے رکیس میرا چینلل ضرور سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں لیٹ ایسٹر سب سے پہلے نوٹفکیشن اور سرکاری ملازمین کے حوالے سے خبریں جاننے کے لیے جی چلتے ہیں جی پہلی بڑی خبر کی طرف موطل کیے گئے تمام سرکاری ملازمین کو بحال کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی تمام وزارتیں عدلیہ اور پارلیمنٹ کے حکامات پر عمل درامت کریں قائمہ کمیٹی نے برائے قوائد و ضوابط نے بڑا اعلان کر دیا قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قوائد و ضوابط نے سپریم کورٹ پارلیمنٹ کی جانب سے موطل کیے گئے ملازمین کی بحالی کا جائزہ لیتے ہوئے تمام وزارتیں عدلیہ اور پارلیمنٹ کی جانب سے جاری حکامات کی روشن میں تمام ملازمین کو بحال کریں ان کے سنیارٹی کو بھی مدر نظر رکھتے ہوئے ان کے گریڈ کو بھی آپ گریڈ کریں جی بڑا فیصلہ آ گیا جی اس کے حوالے سے ایک اور بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے جنہوں تمام سرکاری ملازمین کی تنخائیں ہر ماہ کی یکم تاریخ کو دینے کی ہدایات جاری کر دی ہیں صوبائی حکومت نے اس کے بارے میں ایک بقیادہ لیٹر بھی جاری کیا اس کے علاوہ ایک اور بڑی خوشکبری کی خبر آپ کو دیتا چاہوں کہ سٹیل مل کے ملازمین کی تنخواہوں کی منظوری دے دی گی بقیادہ طور پر اس کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ پاکستان سٹیل مل کے ملازمین جو کئی مہینوں سے جن کے تنخواہوں کی آدائیگی نہیں ہو رہی تھی تو اس حوالے سے بتاتا چلوں کہ ان کی آدائیگی کے احکامات جاری کر دیئے گئے پاکستان سٹیل مل کے ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی کے مطلق سمری پیش کی گئی اور سال دوزر بائیس تیس کے لیے ملازمین کے لیے ایک کروڑ سینتیس ایک سو سینتیس کروڑ رپے جو ہیں وہ مختص کیے گئے اس کے علاوہ ایک اور ساؤت پنجاب کی طرف سے ایک نوٹیفکیشن نکالا گیا بڑا اہم نوٹیفکیشن ہے جس کے مطابق انہوں نے کہا کہ ایسے انفارمیشن دیں ایسے تمام ٹیچرز کی اور تمام ملازمین کی جن کے ٹویٹ اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں جو کہ ٹویٹ اکاؤنٹ یوز کرتے ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیل ساری جمع کرویں انہوں نے ایک پرفارما بھی ساتھ دیا اس کے علاوہ سروس رولز اور پرموشن رولز کے بارے میں گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے جو ہے ایک میٹنگ بلائی گئی ہے جس میں جو کہ اکتیس دس دوزار بائیس سو ساڑھے گیارہ مجی یہ میٹنگ ہوگی جس میں سرکاری ملازمین کے حوالے خاص اور ٹیچرز ایجوکیشن کے حوالے سے جو سروس رولز اور پرموشن رولز ہیں اس کے حوالے سے یہ ایک بڑی میٹنگ بلائی گی اس کے علاوہ ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا جلوں ٹرانسور پولیسی کے بارے میں پنجاب حکومت نے ٹرانسور پولیسی جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے اور جو کہ کل چھبیس تاریخ کو پر سو جاری کی گئی جس میں تمام چیزیں سیم ہوئی ہیں لیکن اس میں دو تین چیزوں کا جو اس میں زیادہ ڈیفرینس جو نئی چیزیں اس میں شامل کی گئی ہیں جو کہ یہ پولیسی دراصل سکول ٹیچرز کے لیے جاری کی گئی ہیں اگر کسی اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں اگر کسی ٹیچر کا بچہ یا بیوی مظہور ہے تو اس کی مظہوری سیڈفکیٹ پر ٹیچر مظہوری کی کیٹیگری میں ٹرانسور کروا سکتا ہے دوسری شادی کی صورت میں ایک بار پھر ویڈ لاک پر ٹرانسور کروا سکتا ہے سرنڈر صرف اپوائنٹر کا تھارٹی کر سکتے ہیں سرنڈر ہونے والے سازدہ کو ٹرانسور اوپن ہونے پر سکولوں کو آپشن دیا جائے گا جہاں وہ اڈجیسمنٹ ہوں گے دوبارہ اسی سکول میں نہیں آ سکتے جہاں سے وہ سرنڈر ہوئے ہیں ٹرانسور پولیسی میں ایک اور اضافہ کیا گا اگر کسی ٹیچر کے آن لائن ترخواست ریجیکٹ کی جاتی ہے تو متعلقہ ٹیچر تین دن کے اندر سس پر ایپ پر جا سکتا ہے اور سس پر اس میں ایپ کے لیے سس پر ایک نیا اضافہ کیا گیا ہے کہ وہ ریجیکشن کی صورت میں وہ اپیل دائر کر سکتا ہے یہ آج کی بڑی خبریں تھی تینک فوروات جائیں